موسیقی 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 کہ جس کی ذات میں گندگی پر بیٹھنا ہے وہ جرعت نہیں دیتی اپنے آپ کو کہ نبی کے قریب ہو جائے میرے نبی کے نور اس قدر شدید ہے کہ سورت کا نور بھی اس کے سامنے مار ہو جاتا ہے یہ نور روح نبی نہیں ہے نبی کی ذات اور جان یا روح کا نور فقط نہیں کہہ رہا وہ تو ایک اور مقام رکھتا ہے جو اس کا روح تنسل پائے اور برم میں ظہور پذیر ہو تو یہ برم کا نور ہے جسے آفتاب ہی طاقت نہیں اگر ہم اس طرح اپنے نبی کو پہچانیں گے اور اس قرار اس کی عذبت کے قائد ہوں گے اس وقت کسی تشمن کو یہ جرعت نہیں ہوگی کہ وہ ایسے مقدس نبی کی شان میں گستاخی کریں میں بار بار یہ تقرار کرتا ہوں اور تقرار کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس نقطے کی طرف توجہ ہو ایک واقعہ ہوا جہان میں ایک منحوس نے اپنی پریدگی کا اظہار کیا یا چال لوگوں نے اس سے غلط نہیں ہے اس واقعے میں مختلف جمبے ہیں مختلف حیثیتیں ہیں مہم یہ ہے کہ ہر بشاں خصوصا ہر مسلمان ہر مومن اپنی ذمہ داری کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ دشمن کو اتنی بڑی درات کیوں ہوئی ہے کہیں ہم تو دخیر نہیں ہیں اور ہمارا دخیر ہونا جس دعویہ کو میں اس حصے میں بار بار اس کی طرف توجہ مبدول کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان کا عرفان نبی نہ رکھنا باعث بنا ہے کہ دشمن اتنی بڑی گھسرہ ہی ہے یہ مہم ہے یہ ہم سے مربوط ہے اور مومن بچہ جو ہم پوشش کرتا ہے کہ جو اپنے سے مربوط ہے جو اپنا وظیفہ ذمہ داری ہے اس سے بڑھنے کے لئے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے یعنی جو کچھ ہو رہا ہے مظاہرہ اس کے خلاف باتیں وہ اپنے مقام پر وہ جب الواجبات ہے وہ ہو لیکن اتنا ہی ضروری ہے کچھ ہم اپنے میں دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں افتو جب یہاں پر پہنچی ہے نبی نے بھی ارشاد فرما دیا کہ انہا ماشر الانبیاء لا یقون منہ ما یقون من البشر پیشتر علماء کرام آپ بیٹھیں اور آج مجھے یہاں پر رکھنا ہے حکم ہوا ہے کہ بلاخر اس انا بشر و مصر و کن کو واضح کیا جائیں آپ قیرہ رہے ہیں باز عزیزوں کا یہ خواہش کی تو بلاخر یہ مسئلہ حال ہو حال ہو گیا ہے نہیں اس کو ایک خاص قسم کے انوان سے اور احمیت دیکھ کر اس کو بیان کیا جائیں آپ کا یاد ہے اس مسئلے میں شروع کر دوں پیغمبر نے قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں دو مرتبہ پیغمبر سے نٹل ہے میں بشر ہوں تمہارے جیسا ماں کیا ہے اس کا تمہارے جیسا جبکہ یہی نبی فرما رہا ہے ہم تمام انبیاء میں وہ چیز نہیں ہے جو تم بشر سے ظاہر ہوتی ہے آج توجہ بیشتر جاتا ہوں اور انشاءاللہ یا علیہ اور یا حسین کہہ کر اس حقیقت کو آپ تک پہنچاؤں گا میرا ایک عقیدہ ہے ابھی تک وہ پا بر جا ہے آج بھی انشاءاللہ اس کا نتیجہ میں دیکھتا ہوں اور وہ بار میں بتاؤں گا ابھی نہیں پہتا مجلس حسین کے بارے میں ایک نظریہ ہے میرا اس کو پھر آج آزمار آج آزمار گی رہا مجلد میرا یقین ہے آج وہ حل ہوگا پھر انشاءاللہ پھر وہ میرا یقین پراسک ہوگا اور آپ بھی اسی یقین پڑھوں گے ورنہ آسکن میں انشاءاللہ آنہ باشرم مستقوم میں تمہارے جیسا باشر مالا کیا ہے تمہارے جیسا باشر ابھی تک دو دن میں جو کچھ بندے نے آغز کیا ہے رسول کا بدن ہم جیسا نہیں روح کیسے ہم جیسے ہوگی ہاں اس طرح ساتھ نہیں جب اس کا بدن مبارت ہم جیسا نہیں ہے تو روح بھی ہم جیسی نہیں یا رسول اللہ پھر آپ کیسے فرما رہے ہیں آنہ باشرم مستقوم ماشاءاللہ آپ فرما لیے سوچنے کی بات ہے یہ قرآن مزید میں ہے آنہ باشرم مستقوم میں تمہارے جیسا باشر ہوں اور دو دن سے مستنق ترین طریقے سے ثابت ہوا ہے کہ اس کے بدن کا کوئی اود وہ ہم جیسا نہیں اس کے بدن کی کوئی قصوصیت ہم جیسی نہیں وہ کلمہ جہاد ہے تھا کہ دوسرے باشرم علیہ السلام نے فرمایا نبی کا ہر عوض موجزہ ہے ہمارا پورا بدن موجزہ نہیں ہو سکتا اس کا ایک انگری کا ہاتھ کی ایک انگری بھی موجزہ ہے ایک بات کروں درہا لدیف ہو جاؤ گیا اور جلدی آپ کی توجہ ہو جائے گی تو جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کا بدن کا ہر عوض موجزہ پورا ہاتھ نہیں ہاتھ کی انگلی موجزہ اس کی ہاتھ کی انگلی میں وہ شعور اور علم ہے کہ ماہتاب کمر چاند بھی سمجھ لیتا ہے کہ جب اس کی انگلی کا اشارہ ہو مجھے دو ٹکڑے ہو جانا ہے اور فرمایا یہ مسلم ہے اس کے بدل کے کوئی اوہ بہاں جیسا نہیں کہ وہ کیا فرمانا چاہتا ہے چلو اس سوال کو میں نے کیا اور جواب میں آپ سے روں گا یہ نشانہ آپ سے روں گا تھوڑی سے دیر اور یہ بہا پر اشارت فرمایا اور انہاں فرمایا کہ جو کچھ دم سے ظاہر ہوتا ہے ہم انبیاء سے وہ ظاہر نہیں ہوتا جو کچھ دم میں ہے وہ ہم نبیوں میں نہیں ہیں یہ نبی صادق نے فرمایا آپ اس کے جانشین صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دل شاہر سنیے گا میرے مولا صادق علیہ السلام انشارت فرما رہے ہیں میں اپنے مولا کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کور ہے وہ امام صادق امام صادق اللہ کی سچی زبان سبحانہ اللہ لسان اللہ ناتق والصادق وہ اللہ کی بولتی ہوئی سچی زبان جو اس کے کلام سے زبان مبارک سے زبان معصوم سے ظاہر ہوتا ہے داروا کے اس کی بری ہوتی ہے جو صادق کا کلام بنتے ظاہر ہوتی ہے ہم نے واقعہ کوتا ہی کی ہے امار کو نہیں پہچانا ان کے کلام کو نہیں پہچانا ایک فقیح بذرگوار کا جملہ ہے اس بذرگوار نے حق کہا اور درست فرمایا ایک جملہ کہہ رہا وگر آپ کا عقیدہ ہو تو سب بولنے کوشش کیجئے گا ایک فقیح نے ارشاد فرمایا میں نام لے ہی لوں بذرگوار شخصیت کھا لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں ذہن میں کوئی درد مرد نہ آ جائے اس وجہ سے کوئی احتیاط ہوتی ہے ورلہ مشکل ہی نہیں ہے ایسی شخصیات ہی وہ ہیں جو حوضہ علمیہ کا قطب ہوتی ہیں جنہوں نے حوضہ علمیہ کو حفظ کیا ہوا ہوتا ہے یہ مان ہیں یہ آن ہیں یہ بان ہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے حوضہ علمیہ تشجیو کا افتخار ہے فقیح ہے اے بیتنابی حضرت اللہ الرزمہ اے وحیدِ قرآسانی مرتضیم لوگ ارشاد فرماتے ہیں کلامِ خدا قرآن میں اور کلامِ معصوم احادیثِ نبی میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک حدیقت ہے اگر قرآن ترسل پائے تو ان کا قرآن بنتا ہے اور اگر ان کا قرآن ترف اور پرندی بنے تو خدا کی آیتیں بن جاتی ہیں اے وحید میں میں چاہتا ہوں جو اگر دل میں اترے سارے بندے کبجھو کی ہے آپ نے اگر یہ بات بہت خدا پر ملیس میں جن کو مہران کا مطابتے ہیں اس بات کی کمہ ہی دے گئے کہ یہ جملہ رجیتا ہے وہ ہی کلام کو سنتے رہتے ہیں اس طرح پیچھانے ہیں ہم کہاں تھے اس طرح میں معلومت کے میلان میں ہم کہاں پرماتے ہیں واقعاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بذرگوار ہیں ہم بہت پیچھے ہیں جہاں پر ہونا چاہیے کہ یہ آش زندگی گزے گئی نہ پارا ان کو جیسے پانا چاہیے تھا نہ پہتانا ان کو جیسے پہتانا چاہیے تھا سادقی اشارت فرما رہے ہیں افرادہم من جمیع الخلاع ایک لنفس ہی اتنی وجدانی اور علفانی کلام ہے یہ کہ جیسے پال پال بندے کا مست ہو جاتا ہے مولا فرما رہتے ہیں انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں تمام انبیاء کے بارے میں اشارت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو پوری خلاع سے منفرد کر کے اپنے لئے خلقیاں ہیں واقعہ وہ تمہیں وہ فصاحت نہیں جو اس کلام میں ہے ایک تک خلائق لے کر آیا کہ کوئی ذرہ وقتی لگے ماشاءاللہ خلائق جب ہے ایسی بیٹیو اہلی علم جامونتہ جموع جس سے اوپر کوئی جان نہیں ہو سکتی جو ذرہ سے لے کر آدم امکان میں جو شہد بھار تصفر میں ہے اس کو سادق نے ایک طرف رکھا اور انبیاء ہی کے لیے پیدا کیا انبیاء کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ملاد جدان تھا اس میں آپ نے ملاحظہ فرما ریا اس کے بات فرماتے ہیں فلا یشبہ اخلاق و احوار احضم من الخلائق اجمعین پوری خلائق اجمعین میں سے کوئی کتنا برابد ہو کوئی کتنا برا ظاہر ہو کوئی کتنا برا عالم ہو کسی ایک میں یہ چورت نہیں کہ ان کے اخلاق کے ساتھ شبیح رکھتا ہو یا ان کے حالات سے مصابع ہو یہ نبی وہ ہیں جب ان کے نہ اخلاق میں کوئی شبیح نہ ان کے حالات میں حالات ہی کر یعنی حالات کیا ہیں ہماری چل رہے ہیں ایک حالت بیٹھ رہے ہیں ایک حالت گفتگو کر رہے ہیں توجہ نہیں فرما رہے ہیں ہم انفرادی زندگی میں ہیں یا اختبائی زندگی میں ہیں یہ ہمارے حالات ہیں آپ تصور کرتے جائے جائیں کسی حالت میں کوئی نبی جیسا ہے یہ صادق فرما رہے ہیں اور خود نبی سادق یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے نہیں جو تم سے ظاہر ہوتا ہے جو تم سے ظاہر ہوتا ہے وہ ہم سے ظاہر نہیں ہوتا پس اس طرف یہ ہے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں دوسری طرف فرما رہے ہیں ہم بشر ہیں تمہاری طرح یہ مسئلہ کیسے حلو برحسل ہوگی بات یہ سوال ہے کیونکہ ایک مجلس ہے اور میں بندرح کی تمام ارغان کا احترام کرتا ہوں دل سے احترام کرتا ہوں یہ مسئلہ ہے علمی تفسیری اعتدادی بلاخت کیا مانا کریانا بشر ہوں ابھی تک جو ظاہر ہے جو چان جملے کہتا جب پیغمبر نے فرما میں تمہارے جیسا بشر ہوں کہنے چاہتے ہیں کہ جو میری ذات کے کمالات ہیں وہ تمہاری ذات کے کمالات ایسے جواب دیتے ہوں ٹھیک ہے نا نہیں نہیں گھنڈا یہ کہ میں ہوں تھوڑا سا کبھی رب یہ نہیں نا آپ نا کر سمجھ کری ہاں ہاں بات پہنچے نہیں گئی پیغمبر کہ رہے جو میری ذات کے کمالات ہیں وہ تمہارے کمالات کیسے لے کہنا جاتے ہیں کوئی مجھ سے مان تو اپنے مقام پر شاید کوئی انسان بھی یہ تصور کرے آیا نبی یہ کہ جو میرے مقدس کے کمالات خضائل ہیں ان میں میں تمہارے جیسا ہوں کوئی بندہ کے تصور میں نہیں کر سکتا کوئی کہنا چاہتے جو میری حدیقت ہے توجہ جو میری حدیقت ہے جو میری ذات ہے اس میں تمہاری حدیقت جیسا تمہاری ذات جیسا میری حدیقت تمہارے جیسی ہے نبی یہی فرمانا چاہتے ہیں کفتان نہیں کفتان نہیں یقیمن نہیں یہ تو سب ہو گئی تر بادی کا بچہ کس میں کہنا چاہتے ہیں توجہ رہے یہ ارتباط نہ تجھے میرے ساتھ توجہ کرے پھر اموش نمیش لکم چا کہنا چاہتے ہے وجود بنا ہوا ذاتی کمالات بنا ہوئے حقیقت بنا ہوئے اوساط کمالات بنا ہوئے باقی ایک مچہ بدن دو دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ نبی کہنا چاہتے ہیں میں بدن میں بھی تمہارے جیسا نہیں ہوں بے شک بے شک بے شک بدن سے مترشہ ہونے والے امور میں بھی تمہارے جیسا نہیں بہت کتنی ہاتھ تک میں جملا کس بندے میں لیا ہے بدن سے ترشہ ہائے بابا نہیں ہے ہمارے بدن سے بھی پسیدہ مترشہ ہوتا ہے ہمارے بدن سے پسیدہ مترشہ ہو کر بد بھو پیدا آتا ہے اس کے بدن بھو پسیدہ نکل کر مرات مرات ہی 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 میں بھو اس حالت میں جاتا ہوں نہیں کیونکہ جاتا ہوں بیعزیز ان کے دلوں پر لوگ کلپ کے اوپر اس حالت کو تو پس پہلے گئے دیا ذات میں وجود میں روح میں کمال آدم میں تو نہیں ہے اس کے س بھدن میں بھدن میں بھدن میں ہم جیسا نہ بھدن میں ہم جیسا میرا پاک نبی پھر کیسے فرما رہے ہیں سبان اللہ بھدن ہو گئی ہے میں بھدن میں ہو گیا ہوں بھدن کو تیار ہو گئی ہے جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے اس میں سے کسی میں وہ م ہی ہے تو بس ایک لوگتہ دھون کر آئے جس میں سبج آئے کہ وہ ہم جیسا وہ لوگتہ جاؤں سا ہے جیسی میں بیان کرنا ہے جس میں یہ بہت ہے کہ وہ کرسکیں کہ وہ فرمانا چاہتے ہیں آنا مثل کم کا ایک مستا دھونے آپ کے بقول علماء اور طلاب کی اسطلاح میں اور کلمات میں ایسا مورد دھونے جہاں پر یہ آیت منطبق ہو جائے کہ آنا بشر مصل کم میں بشر ہوں تمہارے جیسا نہ روح میں ہم جیسا نہ کمال میں ہم جیسا نہ بدن میں ہم جیسا نہ ذات میں ہم جیسا نہ اس کی ذات ہم جیسی نہ اس کا حجود ہم جیسی نہ اس کا جسم متخار ہم جیسی نہ ہات ہم جیسی نہ آیت ہم جیسی نہ سیدہ ہم جیسی باقی بجتا جائے جہاں برانہ بشر وشلکوں کو منطبع کر کہے کہ وہ پرما رہا ہے میں تم جیسا بس یہ اتنا راشق ہوگا اتنا جواب جلدی آپ کے ذنوں میں منطقل ہوگا اور یہ ہر ایک بندے کا وظیفہ ہے میں اور کسی میں اپنے عزیز قلاب بزرگام میں خودالان مہتے ہیں ان سے بھی موازنہ چاہتا ہوں ان کو بھی کوئی آرز نہیں کرتا جتنی عزیز جوان پیٹھے ہو میں تم جیسا ہوں تو یہ میری وظیفہ نہیں بنتا کہ مشخص ہونا بشاہ مس یکم کمانا کیا ہے مشخص ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آج کے مجلس میں یہی پتہ چاہے علم کا اور معرفت کا درجہ ہم معلوم کر جائے اور مجلس پوری ہو جائے گی اور جانا کہتا ہوں پاک کے مدر کے پالے میں پس آج مجلس لکن کا مجلس کیا ہے ایک مجلس کو آپ کے اور میرے سچے امام میرے بدھر کے رئیس امام اللہ کی سچی زبان حضرت سادق علیہ السلام امام مجلس سچی بی بی امام تحقیق فرمانا کتاب کا نام ہے التوحید لکھنے والے ہیں نام حضرت شیئر صدوق علیہ رحمہ آج آس کی مجلس میں میں شیئر صدوق علیہ رحمہ کی تو اسی توسیف ات پیان کی ہیں واقعا یہ مؤسم شخصیت ہے واقعا تشیو کی محسن ذات ہے جس نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں اس کی کوشش کا اندازہ لگائیں یہ ضروری ہے اس طرح ہمارے علماء کی کوشش کو پہکار نہ چاہئے علماء عوام کو پتہ ہو کہ ہمارے بزرکوں نے کیا کیا زحمتیں کر کے انتقدین کو علم کو ولایت کو شہر نیشا پور میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس میرے رضا مولا کی احادیث ہیں میرے رضا مولا کا کرام ہے اس دور میں جب تک وسائل نہیں تھے اس محدث عظیم الشام نے اس محسن قرماء و دین و مرحب نے وہاں سے اس طرح کی معمولی سواری پر سوار ہو سفر کیا کی حدیث یں سوار ہو کر یہاں پر آیا ہے کس لیے رضا مولا کا کلام ہے میں لے لوں راستے میں جو بھی پوچھتا خش ہے کہا نہ رہے ہو پہتے پہتے سنا ہے نیشا پر مولا رضا کی حدیث مولا مولا رضا رضا حدیث کو جمع گیا تو دو جلدوں میں کتاب تنی آپ علماء جانتے ہیں عیون احبار رضا کتاب کا نام ہے جس جلدوں میں اس محدث ہزیدے زما ردا رضا 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 ان کی عظیم الشام کو تم میں سے یہ کتاب منلہ رحمہ الفقی ہے ان کی عظیم الشام کو تم میں سے یہ کتاب ہے توحید پوری یہ کتاب توحید پر لکھی ہے اپنے آپ کو بڑا مباہد کہنے والا تیرے بچ توحید ہے آ کر دیکھ تو صحیح صالح کے کلام میں توحید ایسی توحید لاکر اکھا جیسی توحید میں میرے معصوم آئیمان توحید خدا بیان اس کتابی توحید میں میں جملہ کہا کرتا ہوں بات تو اس کا نہیں ہے اگر جملہ وہ میں بول رہا ہوتا نقص زیادہ آتا لیکن میں حدیع کر دے تو پھر کبھی کہہ دوں گا کہا کرتا ہوں سری شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو توحید سے برائت نے دائے کیا کرتا ہوں 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 امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس مطلب کو اشارت فرمائے فرماتے ہیں باہر خیر و مشارکین لنناس کی احوال ہم علماء خدا رہا توجہ کرنا فرماتے ہیں نبی بشر اور لوگوں کے حالات میں شریک نہیں ہیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو حالات صفات خسوچیات تم بشر کی ہیں تمہارے اعتمار سے وہ انبیاء تمہارے ساتھ شریک نہیں ہیں جملہ عظیب ہے اللہ مشارکت ہم لہم باوجود اس کے کہ نبی اس بشر کے ساتھ شریک ہے مولا ایک لحظہ فرمایا کہ نہیں ہیں پھر فورا فرما رہے ہیں کہنا آپ کیا چاہتے ہیں سمجھو میں چاہتا ہوں مولا کے قرآن تک آپ خود پر ہوتا ہے فرمایا نبی بشر کے عام آراد میں ان جیسے لی ہے لیکن اس کے بعد وجود کے ان کے ساتھ شریک ہے کوئی چیز نہیں ملی جس کے اوپر آنہ بشروں بسلہوں کو منتبک کروں فقط صادق کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ اسی پر ہمیں آگ ہے کہ کیسے کہ اس آیل کا معنی کرسکے کہ پیغمبر فرما رہا چاہتے ہیں میں آنہ بشروں بسلہوں میں تمہارے جیسا بشروں وہ نبی ان بشر کے ساتھ شریک ہے مولا اس میں فلخل کے فترکیم مولا فرما دے ظاہری صورت ایک بھی بھی دے گا ظاہری شکل و صورت کو دیکھو وہ تمہارے جیسا ظاہری تردیم آلہ کو دیکھو وہ بشر جیسی ظاہران ترکیم آلہ کو دیکھو وہ بشر جیسی جیسی سر اوپر ہے پاؤں نیچے ہے ہاتھ لوہ ہیں آنکھیں لوہ ہیں نبی اس میں تمہارے جیسا اس کا بھی ماں پھائے گا ہے اس کی بھی اٹھر دو ہے اس کا بھی گان دو ہے اس کا بھی ہاتھ دو ہے اس کا بھی پاؤں دو ہے اور اسی طرح جانی تر دی tinhaضابی تمہاری پر نہیں بتائ tongues لیکن تک رہے کرنا یہ ہاتھ تو زہر جمارا لگا ہوا ہے جو تمہاری جگہ لگا ہوا ہے لیکن جو خود این Larry's میں ڈھمان میں ڈھمان کے اوہر موسیقی 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 نبی یہ معییت کی مجھے معییت کیا بھی خیل کا تویہ پڑا نہیں تو نبی یہاں آخر 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 ساہری نباتے ہیں آخر آخر ساہری نباتے ہیں میر مجھے مجھے کنیباتی آرہی ہیں میں بہت مشکہ ہوں گا آپ نے انداز میں لوگا نہیں چاہتا ہوں اس میں آپ نے آخرون روکا ٹی پیدلو تک پس رہا ہوں روایت پھر مستند ہے اس میں حلیت و نبی دونوں ارشاد فرما رہے ہیں روایت آتے ہو میرے ساتھ میں امام سے ہے جسی بیٹی کے شاہر میں رہے ہو امام فرما رہے ہیں ہمیں پہ جانو نحنو توجہ نور اللہ اللہ ہوتیہ فی حیات البشریہ ہم اللہ کا نور بشری لبادر میں آگئے ہیں جائر بانگے سائل مولیت بناش Teat پیشونا صلی اللہ ہی یا رگ بی بوسیقی اکر محین رگ ون مین لیکن یہ صاحب دھوکہ نہ دے کہ اس ظاہری بدن کے پیچھے جو پوچھا ہے وہ بھی ہم جیسا اور یہی فرق ہے دعویٰ سنو دعویٰ سنو دلیل نہ دوں یہی فرق ہے بشر میں دو گروہ بنے ایک وہ ہے جن کو ظاہر نے دھوکہ دیا اسے وہ ہیں جن جو ظاہر کے دھوکے میں نہ آئے جو ظاہر کے دھوکے میں آکر ظاہر تک رہا اسے عبری شیطان رجیم کہتے ہیں اور جو ظاہر کے دھوکے سے بچ گیا اور ظاہر سے باطن تک کچھ بزیرت پیدا کر لی اس نے آدم کو سجدہ کر کے قیامت تک کے لیے رحمت اللہ وردہ اللہ نے فرمائے سجدہ کر اللہ نے فرمائے آدم کو ایک بطوہ کہتو ایک بطوہ کہتو میں کہنا چاہتا ہوں یعنی بات اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہرے ترطیب و ترقیب و شاکل سے دھوکہ خواہ کر ان کی حقیقت کو اپنے جیسا نہ سمجھو حتیٰ کہ باطن کی حقیقت وہ بھی اپنے جیسا نہ سمجھو دیگہ قرآن مجید میں یہ کیسا مشہور ہے آپ کو پتہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ملائقہ کو تم ان کو سجدہ کرو ایک دفعہ مسترک سوال کیا سب نے کہ ہم اسے کیسے سجدہ کریں کہ یہ پشر ہے خلق تومی دین فلان فلان میں کسا نہیں پڑھتا تھا وقت نہیں لینا جاتا آپ کے ذہنوں نے اللہ نے ایک اصحاب فرمایا خدا و تعالیٰ نے کہا فرمایا انہی اعلیٰ ہو مالا تعالیٰ جو میں جانتوں تم نہیں جانتے ہو ورسل نے کہا اللہ آپ کی بات سچ ہے جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے اب تو ہمیں وہ جنوازے جو تو جانتا ہے تو ہمیں وہ جنوازے جو تو جانتا ہے تاکہ ہم بھی اسی طرح چکر کریں جس طرح پور فرما رہا ہے اللہ سے نے فرمایا بلکہ ٹھیک ہے آؤ میں تمہیں دیکھاؤں اس میں ایک جوہرہ ہے تو تم میں نہیں ہے سبحانہ اس پتلے میں تو نے جوہرہ کہا ہمارے تو تو ترانی ہے ہم تو ہے ہی نور ہم تو ہے ہی تاہر تاہر پورے پورے ہم نور ہیں اور اس پتلے میں تو نے کیا رکھا اس میں کامسر ہو رہا ہے کہ ہمیں فرما رہا ہے اس کو ہم ستھا کہیں فرمایا دیکھو تو اس سے پوچھو میں نے اس کو ایک جوہر دیا ہوا ہے ابھی تمہیں بتا دے گا آپ خود اس سے پوچھیں اور اگر آدم کو کہا ہم دے ہوں آدم ان کو خبر دے دے آدم ان کو خبر دے دے آدم ان کو خبر دے دے جو ست میں توہر ہے اب روایات کا میں کہا ہم خلاصہ کو خدیہ کر رہا ہوں آپ جانتے سارے میں ترین تک پون لگا رہا ہوں اس میں حضرت آدم نے کہا کہا مجھ میں علم ہے جو دوم میں نہیں ہے ملکہ نے کہا اس نے کہا جو بھی اسمہ کا علم تمہارے پاس ہے وہ آدم سے آیا ہے مرحبا مرحبا مرائی کا تو جب پتہ تلانے کی اس میں جو ہرے تو ہم میں نہیں تھا اور ہم میں جو آیا ہے اس کے سمجھ سے آیا ہے فَسَلْتَ مَرَائِكَ تَقُلُّهُمْ تھا اِبْسَلْتَ مَرَائِكَ حضرت آدم پسندہ کر دیا اللہ ابلیس ابلیس نے نکی ہے اللہ امیان نے پوچھا برپاک تو نے کیوں نہیں کیا اب جو کہنا جاتا تھا یہ بات تھی تبہ جو اس آیت کو تبہ جو سرمایا وہاں تھوڑا ہے میں آپ کو آسکانہ داتا ہوں اس نے کہا سرہی رہا ہے یہ کہہ رہا ہے میں شیطان بشر کو سجدہ کر دے والا نہیں ہوں نئے گوھر کیا اور یہ آپ کا بات ہوں شیطان کہہ رہا ہے میں کسی بشر کو سجدہ کر دے والا نہیں ہوں کرنے والا نہیں ہوں اب سمجھا ہی شیطان کی اور ملائکہ کی انہوں نے بھی پشر کو دیکھا تھا شیطان نے بھی پشر کو دیکھا تھا لیکن ملائکہ اللہ کے سبب سے پشر سے بزر کر اس کے نور تک پہنچ گئے سلدہ ریز ہو کر اللہ کی قیامت تک کے لیے رحمت کو لے لیا شیطان نے بھی پشر کو دیکھا لیکن پشری جس سے آگے نہیں گھر گا کہ اس نور کو دیکھے قیامت تک کے لیے لانتی ہو گیا تو بس معلوم ہوا جو بھی قیامت تک ان کے ساہری پشری لبادے کو دیکھ کر آگے گھدر جائے اور ملائکہ کی دران رحمت اللہ تو بشریت مرائنا اپنے جنسا زمانہ دیام ملتا جنسا ہماری جنسا ہماری ملائکہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ موسیقی 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 آدم بشا ہوگا میرے اوپر افضریت نہ پائے میں اسے سہدہ نہیں کرتا تو قرآن میں دو ہی کروہ ملتے ہیں دو ہی حضب ملتی ہیں ایک حضب اللہ ہے ایک حضب شیطان ہے آدم کے قصے میں ملائے کا حضب اللہ ملا گئے اور قیامت میں قرامت اللہ بن گئے شیطان اور شیطان والے حضب شیطان میں بن گئے قیامت تک کے لیے لعنتی بن گئے تو یہ سمجھ میں آرہا یہ تو نو نبی کے تھا تھا یہی جملہ میرے نبی کو تاظروں نے کہا ہے سورہ مبالکہ محمدون ہے اس میں انشاءال فرما رہے ہیں کہ حضرت آج ان کا قصہ ناکل کرتے ہوئے انشاءال فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب میرے نبی کو نہیں مانتے تھے اور نبی کو اوپر ایمان نہیں رہتے تھے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس نبی پر ہم ایمان لے رہے جو ہمارے جیسا بسر ہے بس جتنے شیطان والے تھے وہ شیطانی جملہ کہتے تھے اور جتنے اللہ والے تھے وہ اللہ والا جملہ کہتے رہے اور ایمان رکھتے آئے اللہ نے فرمایا انی آلم مانا تاؤلمون وہ علم ملائقہ میں آیا وہ مانگے وہ علم ہمارے چودہ میں موجود تھا اس لیے فرما رہے ہیں وہ آنا پشر المسلکم کا مانا یہ ہے کہ ظاہری ترقیب و ترتیب و شکل میں چلنے میں پھرنے میں اچھنے میں بیچنے میں اس کی قیفیت تو تم جیسی ہوتی ہے لیکن نہ حقیقت تم جیسی نہ مات تم جیسے ہم نے دھوکہ نہیں کھانا ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا اب میں آپ کو کہوں نراد نہیں ہوں گے نراد بھی نہ ہونا علماء خصوصاً آپ سے معادت کہا یہ فکر شہر فکر ایتانی دش بنانے اہل پیت کے راشتے میں کچھ ہمارے زیب سیو میں بھی آگئی اے polyaphat میں کہنے جاتا ہوں کچھ کچھ ہمارے زیب سیو میں بھی آگئی ادھر سے آئی ہے ادھر ایتانی ہے اے آہر نہ اس فکر کو بھوسنے دو افکار میں نہ انہیں فکر کو بھوسنے دو ہم دیسے مفتقلین میں اور ان دو کے درمیان فرق کو احساس کیا کرو وہ کیا لی ہے کہتے ہیں اگر یہ اتنے قادر تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے اولاد دلوا سکتے ہیں تو اپنے بچے کیا سے شہید کروانے ہیں مجھے ناراض نہ ہونا اللہ کرے گا جو کہے گا پاکے ہوگا توجہ نہیں ہوگا انشاءالہ جہاں پوچھ کرنے کہہ رہا ہوگا ورنہ مجھے اب تو موضوع کے مطابق کہنا پرے گا یہ شیطانی فکر ہے ان کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے اس ظاہر نے تجھے دھوکا دیا ہے تیرے دل پہ زنگ آ گیا ہے تیرا دل اندھیرا بن گیا ہے تیرا دل ظنمت کا نا بن گیا ہے کہ تو ان کی ساہری پیاس کے انتر دیکھ نہیں رہا کہ اس کی انگلیوں سے چشمے کاری ہو جس کی انگلیوں کے درمیان سے مومن وہ ہے جو ساہر کو دیکھ کر اسی مقام پر رکھ کر اسی کے مطابق جو بشریت کا تقالہ ہے اپنے حساسات کا الہار کرے اور باطن پر ایمان رکھے ان کو اپنے جیسا نہ سمجھے مومن ہے اس لیے تو ان کو نہ خسنے دو اس لیے تو ان کو دور رکھو کہ یہ پوری روحانی جگ کو بھی خراب کر رہی ہے یہاں پر ایک جمعہ کہیں تو بسم اللہ آج کوئی سی دیر ہو جائے تم جب بات کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آجا یہ پرموشن آپ نے دے دیا ہے یا یہ گھنٹے سے گزرنے کا ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ میں دیا ہے ایک دوان ساروات پر ہے اللہ محمد 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 میں کچھ عزیزوں کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ آج میں آج میں انشاءاللہ پڑھوں گا پیغمبر کے تبرکات میں بسم اللہ پیغمبر کے تبرکات میں سے ایک اس کا امامہ ہے بسم اللہ جو آپ اکثر اہل دین علماء کے ساتھے دیکھتے ہیں بسم اللہ میرے رسول کے امامے کا نام تھا امامہ توہو السحاب سبحان اللہ میرے اس میں آج بیان کرتا ہے اس کو پہلے بیان کر دیا اب کھر میں اسے مدر کروں گا حضرت کے امامے کا نام کیا ہے امامہ صحاب صحاب اربی نتر ہے اب نزیزوں کے لئے بیرام صحاب کہتے ہیں بادل کو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کے امامے کا نام تھا بادل ایسا امامہ تھا جس سے ہمیشہ رحمت پرستی رہتی تھی خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں پاکستان سے آئے ہیں آپ کے مہمان ہے کمرا کی تیاری ہے خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں حیف عیدر کی آگ ایسی اللہ علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں حیف عیدر کی آگ ایسی کہ منافق اس میں تیری فتح installation مل ones تمہارے جیسے ہزاروں کتے علی کے چکلوں پہ پانے ہیں سب سے پہلے ایک مثال دوں جو آپ علماء صاحب جانتے ہیں مدرسے میں کسی مدرسے میں چوری ہو گئے آردولا لزمہ آگا ہے گروہ جدی رحمت اللہ آگیا ہے چوری ہو گئے تو لوگ پھر پھر گیا ہے آگا کہا آگا تارے بھنوں نے چوری کر لیے پھر گیا ہے چون سب چول چکا چونسا تارے بھنوں نے چوری نہیں کرتا دلکہ یہ کس پاس کر رہے تارے بھDet تارے بھن چوری کمانے کیا ہے دیکھا ہے؟ تارے بھن میں رہرہ آتا جویں چوری کیے وہ نہیں پھر فرمایا میں کہہ رہا ہوں تارے بھن چوری نہیں کرتا نہ کر تارے بھن چوری کی went into doing تاوس کو فرمایتے ہیں شکا رجا تارے بھن نے چوری نہیں کی جورنے تالے برمی کالی پاس پینڈے مرنے ہی رہنا ہے بی شام سے برمارے سوابوں میں برے اوٹر میلی بات کو سنو میں حق کہنا کرتا ہوں بات کسی جگہ پر ایک ڈاکٹر نے کتا کر دیا ایک ڈاکٹر نے کتا کر دیا آپ کو بتا ہے آمو سیزار رکھتے جاندیا حالتا ڈاکٹر پائیسے لیں ایک بندے کا بائی پاس کرنا تھا اس کے مخالفہ اس داکٹر کو کروڑ ربیا دیا کہا یہ کروڑ بیا لے اس کا بائی پاس یہاں نہ کر اگرے جہاں بائی پاس کرتے ہیں اس کو بائی پاس کرتے ہیں اس کو بائی پاس کرتے ہیں اس بقف میں وہ آ گیا اس میں روڈ پیا لے کر وہ وین کو ساف کر کے ساتھ لگانے کی وجہ ہے اس نے دل کی وینی کار دی اور یہ داکٹر لیکن بات کو پہلے ہی دیتے ہیں کہ مار گیا تو ہمارا زمان مان لی ہے اچھی گا روڈ پیا ادھر سے ریا وہ بائی پاس کرنے کو جی وین کار دی اس کی عمر گیا بندہ لیکن آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں وہ دہل ہو گیا کہ فراں کا ڈاکٹر نے کیا ہے وہ فراں ڈاکٹر نے کیا کیا ہے بندہ گھر دیا ہے وین کار دی ہے وہ باق مشکور ہو گی پہلے دیکھیں بھی بات پہلے کہہ دیتے ہیں فراں ڈاکٹر نے وین کار دی ہے ایک پہلے سے جب دوسرے محلے پہنچی اس نے کہا نام بھول گئے کہا ڈاکٹر نے وین کار دی ہے تیسے محلے میں اس نے کہا ڈاکٹر کاتے ہوتے ہیں شہر میں مشہور ہو گیا ڈاکٹر ہوتے ہی کاتے ہیں اور کیا ہے پورے شہر ہو گیا ڈاکٹر کاتے رہے ہیں ڈاکٹر کاتے رہے ہیں ایک غجور شریف غیرت مند بار انصاف ڈاکٹر نے سنا اس کا خون جوش میں آیا اس نے کہا حضرت یہ کیسی باتیں سن رہا ہوں ڈاکٹر کاتے ہوتے ہیں ڈاکٹر تو جہان کے محافظ ہوتے ہیں جان کے محافظ ہوتے ہیں وہ تو جان نہیں لیتے یہ کیسی تہرے ہو میں اس نے تحقیل شروع کر دی وہ گناہ شہر کو پگناہ ان کو جمع کر دی کہاں ایسی باتیں نہ کرو کناہ کرو گے ہمارے پر ظلم ہو گا انہوں نے کہاں داکتر جان کے محافظ ہوتے ہیں داکتر جان کے کاتل نہیں ہوتے وہ ایک کاتل تھا جس نے کارکترین ایران پر رہا ہے جو میری طرف دیکھو آرے ربانی روحانی ساہر اماما مومینین کے ایران کا محافظ ہوتا ہے داکھو نہیں ہوتا کچھ داکھو نہیں ہوتا داکھو نہیں ہوتا داکھو District داکھو نہیں ہوتا بانستہ سی منل شاید ایسا جتنے علما بچے ہو جتنے مومین ابن بچے ہو میں آپ سے بات کرنے لگا یہ امامہ مقدس ہے اللہ ہمیں اس کے تقدس کو باقی رکھنے بھی دوحیر میں ہمیں یاد کر رہا ہوں جتنے بدورکان ہیں وہ بدورکان ہیں میں ہمیں ان کے پاہوں کی خواب ہوں لیکن یہ بات کہ رہا ہوں اپنے عزیزوں کے لیے خصوصاً اپنے پاکستانی مومنین کے لیے تمہیں کوئی چورات نہیں دیتا کہ تم امامے کو دے کر امامے کو خلفت کرو تم بے اخلو کی تا ہو جاؤ گے جو بہر سوچے کہنے ہیں دیتاں سے قاتل ہوتے ہیں تم نے یہ بسیرت ہو کہ امامے کے ریچے کون آنے میں رکھانی اور مخلصے روحانی ہیں کون ہمارے دین کے لابو ہے اور آج کے بعد کسی ممبر پر کسی چاہل نادان نے امامے کی توہین کی ہو وہ جس کا بھی امامہ ہو اس کو پکڑ لو اس کو کہو امامے کی توہین نگر اگر صاحبِ امامے سے اس پر آنے پر اس کی بات کرو اس کے بارے کی بے شک پہنچا ہے آپ تک کے بزیر اور یادر کو آخری بات آخری بات اس کو حضر کے اوپر آدمی جو میں نے حق پہنیا ہے امامے والے ہمارے تین کے موشن ہیں بے شک پہنچا ہے میں نے ایک شک صدوق کا بھی تذکرہ کیا ہے مجھے دیکھو ماشاءاللہ جو احادی سے بیائیت توہید نبوخہ قصولِ دین فروے دین جتنے بھی ہیں جن کتابوں میں لکھی پڑی ہیں ان کتابوں کو لکھنے والے امامے والے تھے امامے والے فقیر اور مسکین اور ظاہراً فقیر کہہ رہا ہوں کہ وہ فادر ان کا طاعت ہے شاکہ صدوق کے سے شاکہ گوینی جیسے شاکہ پوسی جیسے امامہ ہلی جیسے امامہ بہرانی جیسے شاکہ اپنے باروس جیسے شاکہ ہلی جیسے انہوں نے ہلی خیلانے لکھا بے امامہ میں جیسے انہوں نے ہی دیکھ پانچا ہی ہے امامہ ہلی جیسے سن رہے ہیں کہ یہ امامے والوں کی محنت ہے امامہ تو ہر دور میں اپنی خدمت دین کرتا رہا ہے لہذا کسی مومر موموالی کو کسی صاحبے فرایت کو حق نہیں پارتا لیا مہنے کی طریق دے شاکہ کیوں ہم محسن کچھ نہیں ہم تو محسن کا شکریان وغیرنے والے اور پورے دور میں جو خیمات ان اممانے والے علماء ربانی نے دل گئے علماء ربانی عالم محمد کی اس طرح ہے ان کی اس طرح ہے حضرت شاہد نے اشارت فرمایا ہے جن کو آپ کہتے ہیں مخلص عالم مخلص روحانی جنو ہے جنہوں میں اممہ کے نیچے بیٹھ کر اممہ میں کا ہر ادا کیا حق کا دا کیا ہے حق کا دا کیا ہے حقیوں میں نے حق کا دا کیا ہے حقیوں میں نے با سنو میں پھر آنکھ بھی تمہارا بھارا کے بڑے رہا ہوں کسی کو حق نہیں پہتا سلامت رہے وہ بندہ بناتا ہے بندے کے مخالفت کرو لیکن اممہ جس کے سر پر بھی ہو تمہیں حق نہیں ہے اممہ کی مخالفت کریں اس وقت اناہ میں چلے جاؤ گی اس وقت مولا کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گی اممہ کی نفسی مقدس ہے کیونکہ یہ نبی کا اممہ ہے یہ نبی کی سنت ہے اممہ کی وجہ سے بھائی کہ اس کو احترام کرو مقابل احترام ہے اور جہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اممہ کے نیچے شیطنت کر رہا ہے شیطان اس کو ثابت کر کے اس کی مخالفت کرو پھر بھی اممہ انتظر نہ کریں آپ میں نے لکھ دیا آپ پر پھول پھولی میں نے بلاہت کر دی ہے اب جو اس میں پھر بھی میری بات کو دور مرور کر بیان کرے گا پھر اللہ جانے اس کا رسول جانے میرا باعت کا امام جانے میں نے کہہ دیا جو حق کہنا تھا یہ ہے بات اور آپ کی محلس میں شاید بھی سال میں یہ دوسری مقبع ہوئی یہ جملہ میں نے ممبر پر کہا ہے اور میں اکثر عزیزوں کو تو کہتے ہی رہتا ہوں ہمیں خدا توفیق دے اس امام اکلال اور وہ یہ ہے کہ اپنے علم و عمل سے اپنے کردار سے اپنے تقویر سے اپنی معرفت سے اپنی بیرائر سے لوگوں کو سرات مستقیم کی طرح ہرائر کرنے سے اسی عزت کو باقی رکھیں بس میرا سممیں میرا جمعا نہیں بودرگان بھی یہی کہا کرتے ہیں ان کے جملے اپنے ہوتے ہیں فارسی کے انداز میں وہ کہا کرتے ہیں قوامِ از خواس وہ فرماتے رہتے ہیں کہ عمومت علماء کو خواس کہا جاتا ہے عوام کو عوام فارسی جمعان پھر وہ کہتے ہیں کچھ یہ علماء میں بھی کہ جو خواس ہیں ان میں بھی وہ عوامانہ ذہن رکھنے والے ہیں جو علی کو نہیں دہتے ہیں جو علی کو عوامانہ ذہن رکھنے والے ہیں اللہ حق ہی میں نے کہنی ہے اور یہی ایک طرح جلم ہے کہ کبھی کبھی کروا حق کہہ دیتا ہوں اور پھر کافی اچھا اس کا کیلئے عوام ہو دیتا رہتا ہوں علی نہیں ہے لیکن یہ حق ہے ہمارے ذہن رہی ہے رائے سیدہ سلامتی علماء حق ومعمنین معمنات حضرت سلامو راو مان صلی اللہ محمد علی محمد نتیجہ یہ لکلا انا پشرم مثلکم کا قابل انتباق مستاق فقط یہی ہے کہ وہ ہم جیسا ظاہری شکل و صورت میں ارچلتے پھرتے پسر کیسا جس طرح جتنے اس کے عادہ اتنے اس کے عادہ جو جو عضو جس جس جگہ ہے اس کا بھی وہی عضو اسی جگہ ہے اگر ہماری دو آنکھیں اس جگہ پر ہیں تو اس کی کوئی چار آنکھیں نہیں ہیں ہمارے کار اگر اس دو مقام پر ہیں تو اس کے بھی یہی ہے لیکن ہم سو جائیں ہمیں اپنی شرمگاہ کا پتہ نہیں ہوتا وہ سو بھی جائے تو مرکوت اور لولانگ بھی ان کے سامنے حاضر ہوتا توجہ پر والی ہے میری بات کے اوپر کتنا خرد ہے ہمیں بس لوگوں کا پس نہ سمجھنا کہ حقیقت ہم جیسی جماعیت اس جیسی جو بندہ اپنے سورے میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ اس نبی کے جیسا کیسے ہو سی واہ ہے جو قبر میں جا کر بھی ہمارے اوپر حاضر بھی ہے 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 کہ کچھ تورکات ہیں جو منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں ان پر طرح ایک ان میں سے امامہ ہے جس کے جمعہ میں کہہ دکھا ہوں شرائع الرحیس نے لکھا ہے کہ امامہ تو ہوا صحاب اس کا امامہ ہے مبارک بادل ہے صبحان اللہ بڑی بڑی بڑا نام ہے یہ صحاب ہے صحاب میں ہوتی ہی بادل میں ہوتی ہی رحمت ہے اس میں ہوتا ہی پانی ہے اور پانی کے بارے میں اللہ کہاں فرماتا ہے وَجَعَنَّا مِنَ الْمَاعِ قُلَّا شَيْئِنْ حَيْ ہم نے ہر شئے کو پانی سے زندہ پیدا کیا یہ میرے حسول کا امامہ ہے تو ہاں ایک تو زندگی کی بھی ہونا جاتا ہے میں جزیدی آگے بنا جاتا ہوں میرے نبی کا فت زیادہ ہوئی ہے اس پہلے مرنے سے اوپر آؤ تو گھر مرنے سے میرے مولا کے تبرکات میں سے ایک تبرک شمشیر جس کو سیف کہتے ہیں جس کو تنوار کہتے ہیں رسول اللہ کی تنوار دوکھی سوٹو اس کو ایک تلوار کا نام تھا زرفکار دوسری کا نام تھا العون زرفکار کا معنی آپ جانتے ہیں العون کا معنی ہے مدد سبحان اللہ رسول کی ایک شمشیر تلوار تھی جس کا نام ہی مدد تھا سبحان اللہ جس کا نام ہی مدد تھا اور علی فرماتے ہیں نبی جاتے ہوئے آخری وقت پر امامہ تلوار زرا گھوڑا یہ سم تبرکات مجھے دیئے جب وہ تلوار شمشیر ظلفکار مجھے عطا فرمائی نا مجھدی میرے پاس رہی تو اس کے دستے کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا دستے کے اوپر ایک صحیفہ تھا اس صحیفے کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا بات میرے فانی ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بسم اللہ 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 تین کلمہ لکھے ہوئے تو سن لینا وہاں فرماتے ہیں اس کے اوپر ایک صحیفہ تھا صحیفے کے اوپر تلوار کے دستے کے اوپرے لکھا ہوا تھا سلے من قطعہ تھا یائی جو تم سے قطع رحمی کرے تو سلہ رحمی کر ملحبہ 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 پہنچنا اس مقام تک جو میں کہنا جاتاں اپنی افاری بات ہے تو بہن لوگ میں یہ جملے سنو میں اپنے جملے کیا پھر فرماتے ہیں اپنے حق ولو علا نقصت یاری حق کہنا ظاہران تیرے خلافی پیو نہ ہو حق کو ہو اس طرح حدیر نے نمی کہا ہے آپ کو پا ولو علا نقصت اگر چکے تیرے خلافی پیو نہ ہو تیسرا جملہ لکھا ہوا تھا احسر الامن حساء الائق جو بھی تیرے ساتھ اچھا نہ کرے تو اس پر احسان کر اللہ مانا اس سے بات ہے میں تو ارفان بات کرنا جاتا ہے یہ جملے آپ سے سنوئے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہے میرے جاندے کوئی یہ شمشیر کے دستے کے اوپر صحیح پر لکھا ہوا تھا اہر اہر آپ کو جائے ان سے پکتے ہیں صاحبانے مارتح سے یہ جملہ ہے ترجم کیجئے گا صاحب بولو یہ اس لکھو پر ترجم کرو انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اترے گی تلوار کے دستے کے اوپر یہ صحیح پر لکھا ہوا تھا تلوار کا کام ہوتا ہے کارنا تلوار کا کام ہوتا ہے مارنا تستے کے اوپر لکھا ہوا ہے صلح رہنی کرو اچھائی کرو ہاں کی کہو کچھ کہنا چاہتی ہے یہ تلوار اللہ میرے پہنچائے بہت سارے کچھ اور لوگوں تک بعد پہنچائے میں ختم کر دیتا ہوں تلوار کا جو تلوار ہے تستہ ہوتا ہے ہاتھ میں تلوار کا وہ جو کاتنے والا ہے وہ ہوتا ہے آگے اس کا کام ہے کاتنا دستے کے اوپر ہے دین چیزیں اور تستہ ہوتا ہے صاحب تلوار کے ہاتھ میں جنہیں علی کے ہاتھ میں رحمت ہی رحمت ہے اگر چوپرو تو کہنا چاہتا ہو کہنا چاہتا ہے یہ آنی بات ہے وہ یہی کی ہاتھ میں رحمت ہے معلوم ہوا اگر علی کی تلوار کسی کو قادر نہیں ہے تب بھی یہ رحمت ہے جس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ صدقت رحمت ہو غزبہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر پہلے ہوتی ہے اگر کسی بندے پر غزب آیا ہے پہلے اس کی رحمت تھی یہ اتنا نامراد ہے کہ پھر بھی رحمت سے بچ کر غزب میں آئے گیا ہے اس لیے علی جب نے ابھی طالب سے جنگ سے فیلے کا مالک ہے اس کا بھی اچھا مولا میں بھی قتل کرتا ہوں تنے جتنے آپ قتل کرتے ہیں علی نے فرمایا مالک تیرے قتل کرنے میں اور میرے قتل کرنے میں فرق ہے تیری تلوار کے آگے جو آتا ہے قاتل جاتا ہے علی کی تلوار کے آگے جس کی ساتھویں بھوشتوں سے بھی مومنٹ میں بھی کرنا ہے وہ بازی جاتا ہے خبت کا ساتھو بھوشت طاقت منافق ہو اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ جنگ اس میں لے لیا اللہ سبحانہ انشاءاللہ باقی کل اس سے آگے حضرت کے ذراح کے بارے میں مجھے چاہتا تھا وہ درمیان میں بات نجھتے ہوئے میں شروع کر بھی خواہ ضروری بھی تھا اس کا کہنا پر بھدر گیا ہے میں آپ سے مذہب خواہ دوں قسم با خدا حسین نے مدینہ چھوڑا انہیں معارض کو بچانے کے لیے کسی نبوت کو بچانے کے لیے کسی نبوت کو پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ رائع بنتی ہے کہ اس حقیقت کو جس کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ دیا اور ہمارے سب کچھ بچانے کے لیے ہم کوشش کریں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ دیں جانے رونے والو آدھا دارو آج تین محرم ہیں ہمارے سب کچھ سوچتے رو سکتے ہو میرے تکہنے کے لیے دو محرم کل سے آ چکا ہے زہرہ کلا کل سے آ چکا ہے زہرہ کلا دونے والو آدھا دارو حسین مولا کے کربلا میں پہنچنا تھا خیمے لگ گئے تین محرم سے فوجی دست آنا شروع یہ تاریخ اگر آپ نے سننے لیے زمین بن گئے گی مسائل کی میں مسائل کر دوں گا دست آنا شروع ہو گئے پہلے دلہ جو صیبت کار کر رہا ہوں غیرت منوں کے لیے ماتم کے لیے کافی ہوگا تاریخ کے مطابر کچھ پانچ سو کا دستا کچھ ہلار کا دستا کچھ ہلار کا دستا دس ہلار کے دستے دستے وہ کرانے لگے پہلا جو لاؤ خیمے میں پہیک اڈی کی بیٹی خولوں کے تاکوں کی آواز کشید اکیلا تردھائی اکسر رکھو اکسر رکھو کچھ خیمے میں کوئی لاغ نہ دیا خیمے میں کوئی لاغ نہ دیا خیمے میں نے یہ ہے حسین بولا ہے حسین بولا ہے حسین بولا ہے آئی ادا کا پتہ نہیں ہے کل کون ہو جو حسین بولا ہے یہ تو پوچھ جینب کو ہن سے جو حسین کو بچانے کے لیے چاہ پوچھ کر کرنے گھروں کے تابوں کی آواز کو خیمے پیش کا سنا حفیلی کا دل لر جاتا خیمے پوچھ دیتی فضا باہر جا کر دیکھ کون ہے شاہر کوئی میرے بھائی کا مدل دا خیمے پوچھ دیتی کیا بتاؤں سب تیرے بھائی کو مارنے خیمے پوچھ دیتی خیمے پوچھ دیتی آگر ہمارا بھی کوئی آرے گا ایک بہتوار ہو کر بہن کو بڑا کار ہوتا ہے نا بھائی کو اور اگر بہن جائرم جیسی ہو حسین بولا ہے ایک ملتبہ بی بی نے کہا پھر اس نے ہم حفیلی چاہو جلدی میرے بھائی کو بھلا لے تمام ساکر تشکیم لائے بھائی کے سامنے بیچی ماں تھا جو میں ہاتھوں پہ بوسہ دے کر خبران کے کہتی ہے بھائی یہ جو باہر گھوروں کے ٹاپوں کی آماس سن رہی ہو ان میں کوئی تیرا بھی ہے خریب نے رو کر کہا نہیں بھائی سامنے بھائی کے قابل زبانہ حال ہے بھائی کے گھرے میں ہاتھ نالتی کہتی ہے کسی کو تو بھی تو بھلا لے ہاں ہاں کسی کو تو بھی تو بھلا لے زبانہ حال کہنا ہمارا رو کر کہتی ہے کہتے ہیں بھائی کون ہے گریبوں کا ہر کوئی ہوتا ہے بادشاہ ہوں گا ہمیں گلوں کربلا کا گریہ ہوں ہمیں کہنے پہ کون آئے گا اس وقت گربہ کے اہمیر دیکھنا بیمی کے گربہ دیکھنا اس وقت رو کر کہتی ہے بھائی آپ کے بچپن کا ساتھی ہے ہمیں گلوں کربلا کا ساتھی ہے ہمیں گلوں کربلا کا ساتھی ہے یہ بچہ تھا چھوٹا تھا ایک دن حبیب چھوٹا تھا مزاہر کو سنوو بڑا ہوئیں گے مل کر ہم ایک دن رسول اللہ نے فرمایا یا مولا علی نے فرمایا مزاہر تیرے بیٹے حبیب سے مجھے بڑی محبت مولا وہ کیسے مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے جب میرا حسین چلتا ہے اب یہ پیچھے تھا میں حسین کے پاؤں کی مرتی اٹھا لے ناو کا حبیب نے یہ مان کے ان حبیب ہیں میمان کے ان حبیب ہیں میرا حسین کو خاتم نہیں دو آپ کو خبنا نہیں دو آپ زندگان اس کلم نہیں دو ایک صحابہ کو بنا کر فرمایا یہ خط لے جلدی کوفہ جاؤ فرمایا جلدی کوفہ جاؤ یہ خط حبیق کو پہنچا اور واپس کاشت خط لے کر چلا بہن نے جو کہا تھا دیل میں آلزو اٹھتی ہے نا دیل میں کہہ رہی ہوں گی اللہ کرے حبیق آجے شائر میرا بھائی بھائی دو روایتیں ہیں ایک میں یہ ہے کہ کاشت حبیق کو بہدار میں ملا میری قریب رہا تھا خط دیا خط پڑتی اس نے کہا یہ داری اب حسین کے خون میں حسین کی مدد کے کرنے میں میرے خون میں نمید ہوگی چلا آیا دوسری روایت کو مطابق کی گھر پہنچا کاشت دکول باپ دیا بس یہاں تک آپ کو لے آنا تھا اب جو جتنا رو سکتا ہے بھولا سرے لے دو روے گا دو روے گا حسین کی قربت پر اس کی محبتوں دو رہے گا جو میں ملت دکول باپ ہوا حبیق نے اندر سے کہا مناں درباد کون ہے درباد پر دوبی ہوئی درباد آئی یا کاسر اور حسین میں حسین کا کاسر ہوں مہنا تھا حمیر جلدی سے درباد پر آیا درباد پر آئے گا اس میں دربادا کھولا فورا حسین کے کاسر پر آیا اللہ کی پسان ابھی کاسر کے ہاتھ پر موسا لے گا کہتا ہے سی ہاتھ اسے کاسر تُو نے گھر لیا تھا ملتا ابھی ہاتھ پر موسا لے گا ابھی اسی آن سے دون میرا مولا کو لے گا ابھی سیرے پر موسا لے گا میں تاہیے ہی سیرے پر آیا حسین کے ساتھ موسا لے گا موسا لے گا ابھی اسے اس کو رکھتے لے گا کرو رہا تھا انترہ میں کاسر نے کہا حبیر تُو خات پر مجھے بڑی جلدی حبیر نے کہا موسا لے گا کچھا ہے موسا لے گا ہمیں نہیں موسا لے گا اور وہ کر دیا تُو خات پر پتا جل جائے موسا لے گا موسا لے گا اور اگر لوگ کاسر کمانا پاس ہوا حبیر اپنے گھر دیا اس کی جوڑا نے بھی سنا کے ہمولا حسین کا خات آیا ہے مرادشلی اس کے ساتھ آگے پہ گئی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکے ہاتھ کو پھوڑا حبیر والا والا آدم کا پہہ پہر دیا اب اس نے خات کو پڑھا ہاتھ پڑھتا جا رہا ہے رو دیا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے اس کی جوڑے نے کہا ہوسین والا کا آہستا تو خوش ہوتا اور ان کی بدا جا ہے اور میں کہتا ہے ہم پہلے خات تھے ان میں لکھا ہوتا تھا میران ہوسین بنے آئینی آئین اور اس میں لکھا ہوا ہے میران ہوسین بنے آئینی آئین اور میرا مونا بری وہ میرا بہت کس ہے اور میرا مونا بری موسیقی 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 موسیقی